اسلام علیکم میں نے بلکر میں دنیا اپس او لیٹسان بوکس میرا نام اسامہ خان کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے کہ یہ کرونا بیچ میں آیا ہوا ہے ہی کچھ کام چل رہے تھے اور موچ اپورنٹی کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ آج میں ڈیلیور نہیں کر رہی تھی باکستان میں میں نے یہ پروڈکٹ تقریباً کوئی سفٹین یا ٹینتھ آف میں کو آرڈر کیا تھا اور میرے انتہائی پروڈکٹ ہے میں آپ کو کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے باکستان میں یہ پروڈکٹ نہیں دیکھا ہوگا میں نے ترکی سے بیسکلی آرڈر کیا تھا یہ ترکی فیمیس فور کے نام سے کمپنی ہے جنہوں نے یہ مجھے ڈیلیور کر رہا ہے ڈی ایچھل دیور ویری کائن اناف ان کے کسومر سروس میں نے آج تک زندگی میں ایسی کسومر سروس نہیں دیکھی جیسے ان کی کسومر سروس ہے بڑا کوپریٹ کیا ڈی ایچھل کو دینا پڑا ہے جو کہ مجھے ڈی ایچھل کو دینا پڑا ہے گورنمنٹ کو دینا پڑا ہے but anyway چیز پہنچ کی ہے آپ کو میں اس کی انبوکشن شروع کرتے ہوں اور اس کو دیکھاتے ہیں اچھا اس پروڈکٹ کی بیسکلی ہم بات کر رہے تھے یہ ڈی ایسیل سے مجھے ریسیو ہویا ہے کافی اچھا بڑا اپ کو اجھل میں دکھا سکوں کافی اچھا بڑا پروڈکٹ ہے بڑا نیٹلی اس کو انہوں نے DHL والوں نے پیک کیا ہے اس کی انبوکسنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جو ترکی والوں کی طرح سے ہم لوگوں کو کچھ تھوڑی سے ریزرویشنز ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں موسٹلی ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی انہوں نے آپ کے ساتھ بڑا کوپریٹ کرتے ہیں میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جب میں نے اس کی جو بھی پرائیس تھی میں اس میں پرائیس میں آپ کو اینڈ میں جا کے بتاؤں گا اس کی پرائیس تھی جب میں نے ان سے بات کی کہ میں پاکستان سے ہوں تو انہوں نے مجھے اس پہ فردر ٹونٹی فائیو ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دیا جو کہ ایک بڑا بہترین میرے لیے چیز تھی اور اپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ پیکنگ کے بعد انہوں نے گفت باکس میں یہ بھیجا ہے اگر میں آپ کو گفت باکس اس طرح سے دکھا سکا ہوں یہ گفت باکس میں انہوں نے بھیجا ہے اچھی ڈیٹیل پیکچنگ تھی تاکہ آپ کو کسی قسم کو کوئی پرائیس نہ ہو اس کا باکس کو کیا خراب نہ ہو اور اس کو میں اوپن کرتا ہوں آج کل آپ لوگ ہر کسی نے دیکھا لازمی ہو گئی ہے بٹ سٹل میں ابھی تک نام اس کا بتا نہیں رہوں تاکہ آپ لوگ جب اس کو دیکھ کھولیں تو آپ لوگ کوئی ایڈیا ہو یہ ہے جی ارترالغازی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو سوڈ یوز کی تھی اس کی یہ کاپی ہے آپ آج کل دیلوریس ارترالغازی یا ری سریکشن آف ارترالغازی جو ڈراما دیکھ رہے ہیں اس میں جو انجن جو ایکٹر ہیں جو ارترالغازی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے لیے جس کمپنی نے یہ سوڈ تیار کی ہے یہ وہی کمپنی ہے وہی والی سوڈ کی کالٹی ہے جو کہ انہوں نے بھیجی ہے میں آپ کو اس کو اوپن کر کے کور اس کا ہٹا کے دکھاتا ہوں بلڈ کالٹی دیکھ کے مجھے انتہا سے زیادہ میری دل میں ریسپیکٹ بڑھ گئی ہے اس ترکش کمپنی کی جو انہوں نے یہ سوڈ بنا کے بھیجی ہے آپ اس کی شائن دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی شاپنس اور اس کی فردر ڈیٹیل میں آپ کو پتاتا ہوں آگے جا کے بٹ انتہا سے زیادہ انتہا سے زیادہ پیاری سوڈ انہوں نے بنای ہے اس پہ ایک طرف انہوں نے کئی قبیلے کا نشان ہے جو کہ بھیجا ہے اور ساتھ ہی میرا نام انہوں نے انگریو کر کے بھیجا ہے اور دوسری طرف ان کے مطابق ایک اور جو ہے وہ انہوں نے ایک نشان انگریو ہوئا ہے ابھی اربیک میں کلیگرافی میں کچھ لکھا ہوئا ہے لیکن مجھے اس کی زیادہ کی سمجھنے لگ رہی اس کی میں آپ کو ایک پریزنٹیشن کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس سوڈ کی کہ وہ کیا ہے اس کی لینڈ ہے اوورال ہے 35.4 انچز جو کہ سانٹی میٹرز میں نائنٹی سانٹی میٹرز بنتی ہے میٹیل اس میں جو یوز ہوا ہے سٹینلیس ٹیل کا وہ فورزیو 3-4 ہے جو لوگ جانتے ہیں سٹینلیس ٹیل کے میٹیل کو تو فورزیو 3-4 میٹیل ہے یہ میٹیل اسٹ اتنا سخت نہیں ہوتا بڑی ہے کہ شاپ کرنے کے لیے آپ کے لیے کافی آسانی رہتی ہے اس کو اگر آپ نے تیز کرنے سوڈ کو تو کافی آسانی رہتی ہے اور اس کا ہینڈ جو ہے جو اس کی ہتھی ہے وہ فائر میں 52-58 راکوویل ایچ آر سی ہارڈنس اس کی ہینڈل کی ہے اسی طرح سے یہ پروسس ہوئی ہے پوری تلوار کو جب آپ گرم کرتے ہیں تو 500-600 celsius جگری میں پانس سے چھ گھنٹے کے لیے اس کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کا ہینڈل جو ہے وہ والنیٹ وڈ کا بنا ہوا ہے اور یہ راپ ہو ہوئا ہے بلاک لیدر میں آپ اس کا ہینڈل دیکھ ستو اور نوک پروف ہے ویڈ اس کا تقریبا 1000 گرام سے 1500 گرام تک ہوتا ہے اس میں دیفرنٹ وزہ دیفرنٹ جو سائزز اس کا ویڈ دیفرنٹ ویرییشن اس ویسے کچھ میں یہاں پہ گاب دیا جاتا ہے تاکہ اس کو تلوار کو ہلکا رکھا جا سکے اور میں آپ کو جو اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بسیکلی وہ اس کا سٹینڈ ہے انہوں نے اس کے ساتھ مجھے اس سٹینڈ کے بارے میں میں بات کر رہا تھا آپ سے بسیکلی کہ انہوں نے وڈن سٹینڈ دیا جس پہ اگین وہی والا ایک تگرہ غالباً اس کو کہتے ہیں یہ لوگ سائن کو کالیگرافی میں کچھ لکھا ہوئے مجھے اگزیکلی نہیں پتا اس لئے میں باتا رہا ہوں یہ بسیکلی ایک سٹینڈ ہے جو آپ اپنی سوڈ کے ساتھ آپ اپنی سی دیکھولیشن پیس کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ڈسپلیے پر رکھنا ہے اب میں آپ کو اس کی پرائس کی طرف اگر بڑھتے جائیں تو اب کو میں اس کی پرائس میں بتاتا ہوں کہ اس کی پرائس میں جو نوملی ہم بات کر رہے تھے کہ ترکی والے وہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے ایدہ در ایدہ نوملی ہی انفرشنیٹ ہے بٹ یہ بات ہے کہ ترکی احملوں کے نوملی پاکستانیوں کے ساتھ کو اچھا برطاو نہیں کیا جاتا فورن کنٹریز میں موسٹی فورن کنٹریز میں بٹ ترکی وز آلویز افرینڈ آفاس اور صرف گورنمنٹ کے لیول پر نہیں ترکی کے جو لوگ ہیں ان کا میں آپ کو پیار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اب سنتے جائے گا اس کی پرائس تھی ٹو ہنڈڈ ڈالرز جب میں نے ان کو بتایا ییڈ ان کی کسمر سروس کی رپیزنٹیٹیف تھی ایم آس ٹکھر نہیں انہوں نے انتہائی کوپریٹ کیا جب میں نے ان کو بتایا کہ ہم پاکستان سے ہوں میں تو انہوں نے فردر اس پر ڈسکاونٹ دیا کیا کیا ڈسکاونٹ دیا وہ یہ تھا کہ ٹو ہنڈڈ ڈالرز اس کی پرائس تھی انہوں نے اس ٹو ہنڈڈ ڈالرز پر مجھے ایک واؤجر کوپون کورڈ دیا جو کہ ٹو ہنڈی فائی پرسنٹ ڈسکاونٹ تھا وہ میں نے ویب سائٹ پر اپلائے کرتا تو وہ ٹو ہنڈی فائی پرسنٹ ڈسکاونٹ مجھے ملا پلس اس پہ جو میں نے نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے نام انگریف کر کے لکھے دیا یہ فری آف کاؤسٹ دیا فری آف کاؤسٹ انگریف کیا یہ جو ساتھ اس کا سٹینڈ ہے وڈن اور جو ساتھ گفت باکس ہے یہ جو بلو کلر کا گفت باکس ہے یہ انہوں نے فری ساتھ دیا اسی طرح سے انہوں نے ایک اس کی سکیبلڈ ہے جو کہ لیدر کا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا کور ہوتا ہے سوڈ کا سکیبلڈ وہ انہوں نے اس وقت ان کے پاس آئی تھی جو اس کا غلط سائز بن گیا تھا اس ویسے وہ ساتھ نہیں آسکی وہ انہوں نے شپ کر دی ہوئی ہے وہ ہے اور ساتھ یہ توڈل سرپرائز فرمی ابھی جو میں نے اس کو اپن کی ہے تو ساتھ انہوں نے مجھے ایک کمپریمنٹری تینکیو سو مچ ترکیش فیموس فور کمپنی کا انہوں کی کسٹمر سرویس کی جو ریپیزنٹیٹیو تھی انہوں کا یہ کئی کبیلے کا جو کہ ارترل غازی جس کبیلے سے بلونگ کرتے تھے اس کبیلے کی ایک رنگ ہے جو کہ انہوں نے اس پہ جو مارک تھا انہوں کا جو سائن تھا وہ انہوں نے اس کے پہ انگریف کیا ہوا ہے اور انہوں نے ساتھ ایک کمپریمنٹری کیچین سچ things are always very much appreciatable for my side یہ جو token of thanks ہوتے ہیں token of appreciation اور token of love ہوتا ہے جو آپ اپنے کسٹمرز کو پھیجے ہوتے ہیں اور آکے تاکہ وہ آگے بھی آپ کے ساتھ اچھے ٹرمز پہ رہیں ان کے ساتھ کہ آئندہ کے بات میں نے کوئی بھی پروڈکٹ انہوں سے اگر اس تاں کا کوئی بھی پروڈکٹ کرنا ہوگا تو دیفنیٹی میں اس کمپنی سے لازمی دابتہ کروں گا so this was the sword i loved it and that's why i ordered it but جتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا ہے میں غالب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس قدر پیارا جو کام ہے وہ بڑا کام آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اچھی بھاری سوڈ ہے میں اتنا ایکسپیکٹ ایکسپیکٹ کرنی رہا تھا کہ اتنی زیادہ بھاری سوڈ ہوگی یہ بسکلی ڈیکوریٹیو سوڈ تو ہے بٹی this is an original سوڈ آپ اس کی اگر شاپنس کو دیکھیں تو انتہا سے زیادہ یہ شاپ ہے آپ نے شاید ریکارڈ نہیں کر سکا یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس قدر سوڈ یہ تیز شاپ ہے i love it so much thank you so much for watching the video i hope کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ہماری طرح سے ترکی کو میری طرح سے خاص صحب ہے میری طرح سے ترکی کو best wishes this company کو best wishes اور جو لوگ بھی ارترال غازی دیکھ رہے ہیں keep watching it اس طرح کا کانٹنٹ ہمیشہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدی مند ہوتا ہے جنگین لوگوں کی باتوں میں مت ہیں جو کہہ رہیں گے identity crisis ہو جائے گا اس طرح کا یہ دیفنیلی there should be a positive impact thank you so much for watching the video اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکراب نہیں کیا تو اسے ریکویشت ہے کہ چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نام ہوگی ہے thank you ویڈیو کے این پر آپ لوگوں کے لیے ایک نیوز ہے کہ ترکی فیموس فار ڈاٹ کام سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی Let's Unbox سوید اسامہ خان چینل کے سبسکرابر ہیں ان کے لیے ایک خاص پروموشن ہے انہوں نے ہمیں ایک پروموکور دیا ہے پاکستان 1.5 1.15% اس پر ڈسکاؤنٹ ہوگا on every order on $150 and above تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے فرنڈز میں بھی شیئر کر سکتے ہیں thank you so much موسیقی